بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب عمران خان کا سائفر کا کیس چالے اس پر انشاءاللہ اگلے وی لاغ میں تفصیل سے بات کریں گے لیکن ابھی جو سب سے پہلے عمران خان کا بڑا اہم بیان آیا اور جو بات میں آپ کو ہر وی لاغ میں بتاتا رہا ہے عمران خان تک شاید پیغام پہنچا ہے آج جج کے سامنے بات ہوئی اور الیکشن ملتوی کرنے کی جو خبریں ہیں اس کی کیا حقیقت ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے ایک بڑا فیصلہ بھی آ جائے نواز شیف کی ایک دفعہ پھر دسمبر میں بھاگنے کی تیاری ہے طاقتوار لوگوں کا بنایا ہوا توشہ خانہ کا پھندہ نواز شیف اور آصف زرداری کی گلے کی ہڈی بن گیا اور مولویوں نے ثابت کر دیا کہ جب حلوے پہ بات آ دائے تحریک انصاف کے کنونشن اور امریکی صفیر سے ملاقات کے بعد اب کون کون سی مزید شخصیات برامد ہوں گی سب سے پہلے عمران خان کی بڑی اہم ایک سو نوے ملین قادر ٹرس کا کیس جو چل رہے بھی اس میں عمران خان نے دو منٹ کا خطاب کیا اور جج عمران خان کا مو دیکھتا رہا اس کے بس میں نہیں تھا اٹھ کے ہاتھ چوم لیتا مجبور تھا یہ مجبور ہیں یقین کریں انہیں سب کی بیٹیاں ہیں لیکن یہ جانتے ہیں عمران خان سچا ہے ایک منٹ اور اٹھاون سیکنڈ لگے خان نے سارا آئینہ انہیں دکھا دیا سارا القادر ٹرس اڑا کے رکھ دیا اور جج کے مو پر کہا کہ آپ کو حکم ملائے کہ مجھے سزا سنائیں سنائیں مجھے سزا پاکستان کی پہلی یونیورسٹی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر بنانے پر اسے جو سزا مجھے ملے گی وہ عزاز ہے قانونی اعتبار سے دیکھیں یہ ایک سنوے ملک ریاض کے ہیں کسی ادارے کے اندر جرت ہے تو وہ لے لے پیسے حکومت کو ہم نے تو روکا نہیں یا پھر حمد ہے تو مانے کہ یہ منی لانڈرنگ سے ملک ریاض نے کمائے تھے عوام کے پیسے ہیں اس لیے اس یونیورسٹی کو نہ تو عمران خان کی ذات یا اس کے خاندان کو دنیا بھی فائدہ ہے آخرت میں البتہ نبی پاکستان کی شفاعت کے علاوہ عمران خان کو کچھ نہیں یہاں پہ مجھے کیس یاد آ رہا ہے قیدعظم محمد علی جناہ جب برسکیر کے ٹاپ کے وکیل تھے مقدمہ لیتے تھے آپ کو پتہ بڑا مہنگا اور لازمی جیتتے تھے اس وقت غازی علم الدین شہید کا ایک مقدمہ آیا ہائی کورٹ میں اپیل دائر ہوئی اس پر جسٹس برادوئے اور جسٹس جانسن یہ دو ججز تھے وہاں قیدعظم نس مقدمے کے واقعات کو سامنے رکھ کر بے گناہی ثابت کرنے کی جو شہاتوں میں کمزوریاں تھی وہ قانونی انداز میں بیان کی پوری تفصیل اس کیس پر انشاءاللہ پھر کسی وی لاؤگ میں میں کبھی لکھوں گا لیکن قیدعظم نس میں جو اہم بات کی تھی اپنے خوش و عواص میں نہیں تھے انہوں نے جب یہ معاملہ ہوا بڑے پروفیشنل انداز میں لیکن عدالت نے سرکاری وکیل کا جواب سنے بغیر فیصلہ محفوظ کیا اور اسی شام چار بجے فیصلہ بھی سنا دیا عمران خان کے ساتھ یہ وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پڑھانے کی سزا دے رہے ہیں عمران خان نے خود یہ جاجی کے مو پر یہ بات کر دی اگر اس بات کو ختم کرنا چاہتے تو عوام کے ساتھ نے صرف ایک ہی حل ہے اسلام باتھائی کورٹ میں جو بڑا امتحان ہے دیکھیں عدالت کا ڈویجنل بینچ قانون اور انصاف کا گرفہ فیصلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے نے سائفر کا کیس اڑانا پڑے گا کیونکہ یہ امریکہ کے کہنے پر بنے ہیں سلمان اکرم راجہ اور ان کی ٹیم تینوں نقاط ثابت کر چکی ہیں کہ جو اسپیشل کورٹ بنائی گی قانونی طور پر غلط ہے اور پاکستان میں اور دنیا بھر میں کہیں اس کا کوئی تصور نہیں خفیہ ٹرائل، خفیہ قانون، خفیہ سزائی تینوں غلط ہیں بندوق کے زور پر ویڈیو بنا کر بلیک میلنگ کر کے ججز کو خرید کر فیصلے کروانے ہیں یا آئین اور قانون کے انصاف کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے ابھی دیکھیں جو یہ اگلی بار دات کرنے جا رہے ہیں جو الیکشن ملتوی کروانے کے معاملے پر قاضی فائز صاحب نے تو کہا یہ الیکشن ملتوی کی جو بات میڈیا میں کرے وہ صرف اپنی زوجہ سے کرے لیکن ان کی اپنی حالت اس وقت جسٹس منیر اور ملوی مشتاک والی ہے قاضی فائز صاحب وہ ہیں اور جسٹس آمیر فاروق یہ دوسرا جا جائے اور یہ وہ کردار ہیں یہ یقین کریں یہ ہر دور میں موجود ہے ابھی صدیق جان نے بھی بات کی اس کے بعد پرویس خٹا کا بیان آپ دیکھیں برفباری کی وجہ سے الیکشن ملتوی کروانے والا فرزد اور ایمان کی باتیں سنیں وہ کہتا ہے الیکشن نہ ہوں جانگیر ترین کہتا ہے ہمیں چھے مہینے مزید چاہیے اور یہ جو زکاہ اشرف کا جو معاملہ میں نے آپ کو تین دن پہلے بھی بتایا تھا کہ پی ایسل کی حالات خراب ہونے کی وجہ سے عرب امارات منتقلی اب پی ایسل کے جو مالکان ہیں انہیں ڈرائیا جا رہے دمکایا جا رہے خاموش رو بات نہ کرنا حامد میر نے بھی کہا شاہین سبھائی نے بھی بات کی صدیق جان نے بھی کی اور میں خود بھی اس میں ساری تفصیل یہی جانتا ہوں فرزد اور ایمان پرویس خٹاک جانگیر ترین خود نواز شریف اور اب الیکشن کمیشن سب سے بڑی پارٹی سپریم کورٹ جانا چاہتی یہ الیکشن ملتوی کروائے وجہ نواز شریف دسمبر میں علاج کروانے کے بہانے بھاگیں گے اگر یہ بھاگ گے تو انتخابی مہم کیسے چلے گی ابھی دیکھیں یہ میچ اب صرف اس صورت میں جیت سکتے ہیں یہ کینسل کروانے یا تحریک انساء کو کھیلنے نہ دیں عمران خان کو قید کروانا چاہتے ہیں یہ دونوں باتیں جس طرح آپ کو یاد ہوگا ماضی میں یا عمر قید اور سزائی موت یہ عرشت شریف بھی بتاتا رہا عمران ریاض بھی اپنی زبان کٹنے کا بتاتا رہا سب بتاتے رہے بار بار ذکر کرتے رہے آج عمران خان بھی بار بار سزائی موت اور عمر قید کی بات کر رہے ہیں تو لوگ تو سمجھتے ہیں یہ انیس سن نوے نہیں ہے انیس سن ستر نہیں ہے بلکل درست ہے لیکن یاد رکھیں جو کم ظرف اور گھٹیا لوگ ہیں یہ وہی انیس سن ستر انیس سن نوے والی زینیت والے ہیں آپ کی زینیت بدل گیا ان کی نہیں بدلی الیکشن تو آتے رہتے ہیں اور کینسل بھی ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے اور سب سے زیادہ عمران خان پاکستان کی ضروری آپ کو پتا ہے اس وقت سب سے اہم اقائی ہے چوبیس کروڑ دو اس کے ساتھ کھڑے ہیں ہرانا ناممکن ہے اس لئے الیکشن سے بھاگیں گے حفیظ اللہ نیازی جیسے میں عمران خان کا ناقد بندہ یہ کہہ رہا ہے آج کہ عمران خان چونکہ تحریک انصاف کو ایکشن میں اس لئے نہیں لڑنے دیں گے عمران خان کو کہ یہ باقی پندرہ جماعتوں کی طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح امریکہ کا وفادار نہیں ہے وفرمبردار نہیں ہے اور اگر نواز شریف وزیراعظم بنا تو تاریخ میں انتہائی کمزور ترین وزیراعظم ہوگا ہاتھ پر بندے ہوئے عمران خان کا قصور تو یہ یہ دیکھیں ملیشیا کے صدر نے آج جو بائیڈن کی موہ پہ کیا کہا اس نے کہا میں روس کی مضمت پہ آپ کہتے رہے یکرین کی جنگ میں آج آپ فلسطین کے معاملے پہ خاموش ہیں دو منٹے کے لیے سوچے اگر عمران خان آج وزیراعظم ہوتا تو یہ باتیں جو بائیڈن سے جو میٹنگز ہو رہی ہیں جان وارالحق کاکڑ پشلی لائنوں میں وہاں عمران خان کیا کہتا اس لئے راستے سے اٹانا ضروری تھا اسی لئے کبھی سیاستدان لارہے ہیں کبھی مولوی لارہے ہیں یہ ہمیں حسینیت کا درست دیتے رہے حق اور سچ پہ چلنے کی تلقین کرتے رہے دین کی تبلیغ اللہ کی وعدانیت بتاتے رہے لیکن جب عمل کرنے کا وقت آیا تو ان میں سے کسی ایک شخص کے مو سے آپ دیکھ لیں ماضین کا عمران ریاض کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہو عرشت شریف کی شہادت پر زلے شاہ پر عثمان ڈار کی والدہ پر ساتھ جو ہوا پاکستان کی خواتین کے ساتھ جو ہو رہا ہے ماف ہے حقوق علباد نہیں ماف کرتا انہیں تھوڑا سا حلوہ نظر آیا اور تھوڑا سا ڈنڈا نظر آیا سارے کے سارے جس کا مسلک جو ہی بھی تھا اکٹھے ہو گئے سارے ان لوگوں سے پوچھے کیا جنرل باجوہ کی بانہ عرب کی کرپشن پر کبھی بات کی ہو مشرف کے ملٹری سیکٹری جنرل شفاعت کے لندن نیوئر کے پارٹمنٹس پر بات کی ہو پاناما کے سکینڈل پوری دنیا میں نظر ہے کبھی انہوں نے اس پر بات کی ہو لیکن اس ریاست میں جہاں قانون نہیں ہے انصاف نہیں ہے یہاں ایسے لوگ علماء دین انہیں کا دعویٰ کریں یہ آپ کو کبھی بولتے نظر نہیں آئیں گے جب بھی بولیں گے حق کی مخالفت نہ بولیں گے وہ شیر تو آپ نے سنا ہوگا چاہے سید جواد نکوی ہو انجینئر مرزا ہوتا ہے رشرفی ہو اصل معاملہ اس شیر میں بیان ہو گیا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سب ہی کچھ ہو بتاؤ مسلمان بھی ہو بات مسلمانیت کی ہے ساری حق میں کھڑا ہونا جواد نکوی ہو انجینئر مرزا ہو یہ مولانا شرفی جو بھی باتیں کریں آپ ان کی پرانی ویڈیوز اٹھا کے پوچھیں ان سے پوچھیں ایک سوال کہ قرآن پر حلف دے کے بندہ زبردستی دوسری پارٹی میں شامل کریں گناہ ہے یا نہیں عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ جو ہو غلط ہے صحیح ہے انہیں ریاست مدینہ میں کیا مسئلہ ہے ریاست طیبہ ٹھیک ہے سیرت النبی پر بنی ہوئی یونیورسٹی ان کے بنائے ہوئے مدرسوں سے بہتر نہیں لیکن وہاں حلوہ نہیں ہے مسئلہ یہ کوفہ میں اس سے بڑے بڑے مولوی موجود تھے اور کچھ تو ایسے تھے جو پاکادہ امام حسین علیہ اسلام کا نام بھی لیتے تھے محبت بھی کرتے ان کے حق میں بات بھی کرتے لیکن سب کے سب کھڑے ہوگے جا کے اس طرف مخالفت میں بارال اللہ اللہ کر کے ورلڈ کپ کا یہ ڈراما بھی ختم ہوئے شکین کریں اس چھوٹے اس ورلڈ کپ میں پاکستان کی قوم کو چھوٹا سا سبق ضرور ملے ہیں بڑا اہم سبق ہندوستان کی ٹیم کے پاس دولت تھی امیر ترین کرکٹ بورڈ آپ کو بتا ہے اس کے بس ایک لاکھ تیمتیس ہزار تیس ہزار تماشائی گراؤنڈ مہمان خصوصی تھے امپائر تھے سب کچھ تھا اسٹریلیا کے ٹیم نے اور اس کے کپتان نے پاکستان کی قوم کو ایک سبق سکھا دی ہے کہ ہندوستان کے سیلیکٹر ہوں یا ایکٹرز ہوں یا سٹیٹ ایکٹرز ہوں سب کو ملا کے امپائروں کو کھڑا کر کے اربو ڈالر لگا کے اسٹریلیا کے جذبے کو شکست نہیں دے اس کی وجہ کیا تھی کہ اسٹریلیا کے کپتان کی آپ ویڈیو دیکھیں اس سے میچ سے پہلے کی ہندوستان کی کرکٹ ٹیم کی بات بھی ہو چکی تھی لیکن ٹریویس ہیڈ نہیں مانا قوم کو یہ پیغام ملا کہ اپنے الیکشن کی خود حفاظت کرو ساری کی ساری پی ٹی آئی اٹھا کے لے جائیں امپائر گراؤنڈ میچ لیول پلائنگ فیلڈ دوسری ٹیم کے کھلاری بھی ساتھ ملا لیں یہی آساد یہ بھی کہیں کہ ہماری ہیڈکوارٹر میں بات بھی ہو گئی ہے لیکن جب اللہ کی لاتھی گھومے گی تو فیرون غرق ہو گئے یہ کیا چیزیں ہیں باہر نواز شیف بھی یہ باتیں جانتا ہے اور اچھی طرح جانتا ہے وہ صرف یہ چاہتا ہے عزت سے سیاست سے ریٹائر ہو جاؤں ایک بار وزیراعظم بنا دیں عزت کے ساتھ سیاست سے پھر واپس جائے پھر میں لندن جا کے اپنی زندگی گزارنے کو تیاروں آپ دیکھیں گے دسمبر کے دوسرے ہفتے میں نواز شیف کے وقلہ علاج کے لئے عدالت میں درخواست دیں گے پہلے پھر اس کی صحت کے پلیٹلٹس کا معاملہ آئے گا اور پھر یہ لندن چلا جائے گا اسے انجام پتہ ہے اپنا انجام ان سب کو اب یہ عزت کشمیر کے وزیراعظم کو دیکھیں انوار الحق رات کی تاریکی میں وزراء کے ساتھ چھپ کے نکلتا ہے دن کی روشنی میں ڈرتے ہیں لوگوں سے ان کے ساتھ بھی یہ یہ ہوگا مانگنے جاتے ہیں ووٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ججز بھی دیکھیں علی انواز آوان کو جس طرح آخوا کر کے بندوق کے زور پر پارٹی سے بدلایا قرآن پر حلب دے کے یہ شخص جنگلوں میں تین مہینے سے گھر بار چھوڑ کر چھپا ہوتا ہے وہ ملک آمر ڈوگر اس کے سو سے زیادہ پٹرول پامپ میں مفروری کاٹ رہا ہے جنگلوں میں اگر ان لوگوں نے تحریک استحقام میں آنا ہوتا تو کیا یہ پہلے دن نہ آ جاتے گی عمران خان نے جنگیر ترین کو اسی لئے علاق کیا تھا کہ اس کی کرپشن ایک سکول ماسٹر سے شگر مافیا تک پہنچنے کے بعد جنگیر ترین نے جو سبسیڈی اور چینی کے ریٹ میں جو خربوں بنایا پھر علیم خان نے جس طرح ہاؤسنگ سوسائیٹیاں بنائیں اب اسٹیلوشمنٹ کا بلو آئی چائلڈ جسے کہتا نیلی آنکھولا بچا وہ نواز شیف نہیں ہے وہ جنگیر ترین ہے اسی لئے جب چینی چوری میں خان نے ان کو علاق کیا تحریک انصاف سپریم کورڈ میں کیس لے کے گئی تو وہاں سٹے دیکھے سے بچائے گیا ورنہ عثمان ڈارس داکت عباسی سمیت یہ ایون فرق حبیب یہ لوگ دل سے اس تحقام پارٹی میں شامل ہوئے یہ لوگ جو کہتے ہیں جنگیر ترین نے بڑی وکٹیں گرائیں اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اس بات کو جنگیر ترین جن لوگوں کو لایا وہ لوگ الیکشن کے آزاد امیدوار تھے جو ہمیشہ اکثریتی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں اگر جنگیر ترین نے لالچ یا عودے لے کے لیا تو ٹھیک ہے ان کی مرضی اور اس کی ان کو بھی لالچ دے عودے دے لے جائے لیکن یہ قرآن پر حلب دے رہے ہیں اس کے باوجود انہیں لے کے جا رہے ہیں کراچی میں آپ دیکھ لیں تحریک انصاف بلدیاتی نمائندے جو انہوں نے غائب کروائے پہلے کراچی سے پیپلز پارٹی کو جتوایا اب اس کے جو جتنے بھی مرحرف چہرمین ہیں ان کی مصطفیٰ کمال کو سر زبردستی بیٹھک کروا رہے ہیں ایم کیوں میں آج ہو ورنہ ماریں گے چھوڑیں گے نہیں نہیں باز آئے وہ رات کو اٹھا لی اب عمر یوب کے پیچھے کوئی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کا جنرل سیکٹری یہ سارا کام اس نے کرنے اس کے پیچھے اب لگے ہوئی اگر آپ نے جتنے بھی لاپتہ افراد جھوڑنے موقع ہیں تو آپ جنگی تنی کی گھر ریڈ مروائیں اس تحقام پارٹی کے دفتر میں جائیں آپ یقین کریں آپ کو مل جائیں ان کا تو نام آپ گوگل پر لکھے تو ان کے اسٹیبلشمنٹ پارٹی لکھا آجتا ہے ساتھ اور عدالتی نظام بالکل خاموش قاضی فائصوں بندیال تھا جو مرضی کرے نہ ان کی اوقات ہیں نہ اتنی جرت ہیں یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں نہ ٹارزن ہیں نہ بروسنی ہیں امہ ڈار نے بھی یہ بات کی تھی نہ تشدد کے عادی ہیں بلکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے ان سب لوگوں کو بھی بار بار یہ کہا گیا تھا کہ کٹھے ہو کے بار گرفتاری دو سامنے میڈیا کے آج ہو کم پتا تو چلے علی عوان گیارہ دن مسلسل اغوا رہا اور اس کے ساتھ کیا کیا ہوا یقین کریں لوگ کے ہاتھ تو علیمہ خان جمائمہ عمران خان کے بیٹے گیارہ دن کے لیے دے دیں وہ سارے کے سارے نون لیگ میں شامل ہو جائیں بلکہ خود عمران خان کے خاندان سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ عمران خان اسرائیل کا ایجنٹ ہے یہ ایسے ظالم لوگ ہیں لیکن ان چیزوں سے حاصل کیا کریں گے میں چیلنج کرتا ہوں مائیک لے کے چلے جائیں اوام میں پوچھے کسی ایک شخص سے اپنے اپنے کیمرے پر ریکارڈ کریں پاکستان کے جس مرضی شہر میں چلے جائیں کہ کیا یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے پارٹی یا تحریک انصاف کو چھوڑ لیں کہ یہ دل سے چھوڑ لیں کیا عمران خان کو لیڈر نہیں مانتے میں دعویٰ کرتا ہوں الیکشن کے دن یہ لوگ ووٹ بھی عمران خان کو ڈالیں گے انہیں پتہ ہے کہ خان اس ملک کے ساتھ کھڑا یہ دل سے کبھی زندگی میں اس پارٹی ملے جو قرآن پر حالت دی ہو ان لوگوں نے اس کی ایک مثال عمران خان کی حکومت جانے کے بعد دیکھ لیں ان کا حال کیا نا کرگڑی انہوں نے سر سے لے کر دم کا زور لگایا کشکول لے کے دنیا کے ہر بڑے ملک میں ہر بڑا بندہ بھیج کے منت ترلہ کیا آئی ایم ایف سے تین ارب ڈالر ملے جس میں صرف ایک ارب ملے باقی ابھی کھٹائی میں پڑا ہوئے اور عمران خان نے صرف ریکوڈ ڈک کا چھ ارب ڈالر ماف کروا دیا انہیں پتہ ہے خان پاکستان کے لیے میں معیشت پہ چلا کر تو بڑی لمبی ویڈیو ہو جائے گی اس میں تو کامیابیاں بیس منٹ میں نہیں ختم ہوتی جو اچیو کی ہوئی لوگ کہتے ہیں نا ساڑھے تین سال کی حکومت عمران خان نے کیا کیا بارال خان اٹھ پاکستان میں اسی وجہ ہے جو بنگلہ دیش میں جا کے پوچھیں آپ کابل میں جا کے پوچھیں لوگوں سے یہ لوگ جو افغان ریفیجی نکلتے ہیں مہاجرین اور پاکستان کہتے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں خان کو نہیں چھوڑیں گے گیا تھا کہ پاکستان کا پنجاب تو چھوڑو ہندوستان کے پنجاب میں یہ کلین سویپ کرتا ہے آج سپریم کورٹ میں بھی لوگ اسی لئے ڈٹ کے کھڑے ہیں مظاہر نکوی کھڑا ہے جوڈیشل کاروائی کو چیلنج کر رہا ہے کازی فائز کے صدارت میں آج جلاس ہے اس میں مظاہر نکوی نے بڑا سادہ سوال پوچھا اس نے کہا سمجھ میں آتا ہے گوشوارے میں نے لکھ دی اپنے اساسوں میں صاحب آپ کو دے دیا اس پر جو ظاہر کیا ہے اس پر کاروائی کیسے کہتے ہیں چھپایا تو کچھ نہیں اس پر کاروائی کرو نوٹس مجھے بھیجا کسی پہلے کسی جج کو آج تک نوٹس آیا سپریم کونسل کی کاروائی ختم کریں یا سلوک سب کے ساتھ کریں سب کے نکالو گوشوارے باہر قاضی فائز آمر فارو یہ وہی ججز ہیں ان پر سب سے زیادہ نرازگی ہے مولوی مشتاک اس نے ظلفقالی بھٹو کو پھانسی دی اور جسٹس منیر نے مارشلہ کی تائد اور آئین کی جمہورت کی پامالی کی یہ دونوں کردار اس وقت پاکستان کی عدالتوں میں موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج نواز شیف کا توشا خانہ کا اوپن شٹ کیس جس میں اسی طرح پھست ہے خود مریم نواز منصور کے پروگرام میں آن ریکارڈہ تسلیم کر چکے گاڑی کے بارے میں نواز شیف کا بیان کلم بند کروائے کونسی چیز انہیں نہیں پتا یا تساب عدالت کے لیے تیس طریقوں پوچھیں گے اور نواز شیف کو بلاتے تک نہیں وہ کہتے تفتیشی کہتا ہے میں لکھ کے سوال لے کے جاؤں گا وہ پوچھ لوں گا پروسیکوٹر کہتا ہے کوئی اتراز نہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے خان کو سٹریچر پہ لاؤ جہاں سے مرضی لاؤ بخار ہے جتنے مرضی مقدمات ہیں یہ عدالتوں کا کھلوار اس طرح کر رہے ہیں اسی طرح اداروں کا کھلوار کر رہے ہیں الیکشن اب ملتوی کروانا چاہ رہے ہیں اب انشاءاللہ سائفر پہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھو گا لیکن قوم کو مایوس نہیں ہونا کسی صورت میں دیکھیں آپ لوگ کو اسے چیلنج کی طرح لینا ہے جب آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کا طاقتور دشمن آپ سے زیادہ مضبوط ہے تو آپ کے اندر سپیرٹ آنی چاہیے اور یہی سپیرٹ آپ نے کل دیکھی آپ کے سامنے آسٹریلیا نے جو ورلڈ کپ جیت کے دکھایا یہ صرف ایک گیم نہیں تھی یہ احساب کا امتحان تھا پاکستان کی قوم کے بھی احساب انشاءاللہ مضبوط ہیں آپ نے اپنے احساب پہ قابو رکھنا ہے اور انشاءاللہ یہی آپ کی جیت ہوگی اگلی ویڈے تک میں اجازے اللہ حافظ